بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال ہو گیا یعنی کیا کہا ہے انسان بڑے عدو پر جب چھوٹے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر وہ چھوٹی حرکت چونکہ ان کی فطرت ہوتی ہے تو پھر وہ فطرت جاتے جاتی ہی جاتی ہے بلکہ نہیں جاتی ٹیڑی ہی رہتی ہے تم میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہم نے آپ کے خدمت میں پچھلی کچھ ویڈیوز میں عرص کیا تھا کہ کس طریقے سے جائشہ صاحب اپنی چھوٹی پاکستان مخالف ذہنیت کی وجہ سے چھوٹے فیصلے کر رہے ہیں جن کے بڑے اور برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کا ایک اور ثبوت حاضر خدمت ہے سنیے کیا اور کیسے اور یہ بھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہتا کہ جناب دیکھئے وہ جو آپ کہہ رہے تھے مدامی صاحب وہ اس میں اصل ان کی نیت پوری نہیں تھی اس دن لیکن مسنڈسٹینڈنگ ہو گئی مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ پاکستان ہوسٹ نیشن تھا پاکستان کو ایشیا کپ کا شیڈول اناؤنس کرنا تھا پاکستان کا یہ حق تھا اس حوالے سے پاکستان نے تقریب رکھی تھی اور تقریب میں سارے لوگ آ گئے تھے آدھے گھنڈے بہلے جہشہ صاحب نے ٹویٹ کر دیا پورا ایشیا کپ کا شیڈول ان کی چھوٹی ذہنیت کا کاس ہے ہو تک کوئی کہے کہ ایسا تھا نہیں مسنڈسٹینڈنگ ہوگی مثال کے طور پر میں نے کہا کہ پچھلا جو ایشیا کپ تھا اس کا بھی ہوسٹ سرلنکا تھا ہوا یو ای میں تھا سرلنکا میں نہیں ہوا تھا لیکن ٹی شرٹ پر سرلنکا لکھا ہوا تھا چونکہ وہ ہوسٹ نیشن تھا یہ والا جو ایشیا کپ ہے اس کا ہوسٹ پاکستان ہے اور ٹھیک ہے پاکستان میں نہیں ہو رہا بوجو الگ پوری کہانی اس کو ریپیٹ نہیں کرتا میں تو ٹی شرٹ ہونا چاہیے تھا پاکستان کا نام تو یہ اور یہ ایسا کیوں نہیں ہوا چونکہ اگین جیشاہ صاحب وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈین گھلیڑی وہ ٹی شرٹ پہنے جیسے پاکستان کا نام لکھا ہو تو انہوں نے ایک بہانہ بنا کے اس کو الگ کر دیا اس معاملے کو ہوتا ہے کوئی کہا کہ نہیں صاحب اتفاق سے ہو گیا ہوگا یہ آپ اس پر غلط سمجھ رہے ہیں اب بتائیے اس کا کیا جواب ہے معاملہ کیا ہوا پاکستان اور بھارت کا میچ ہوا چار سال بعد دونوں ٹیمیں ونڈے میں مددے مقابل ہوئیں دنیا کرکٹ کے کروڑوں مددہ منتظر تھے اور میچ مکمل نہیں ہو سکا بارش ہو گئی اس کے بعد اس بحث کا آغاز ہوا ہمیں دینہ شریعت میں بھی اٹھایا تھا کہ بھائی جب معلوم ہے کہ اس دن بارش ہونی ہے بہت بہت پریڈیٹبل ہے تو کیا کوئی آلٹرنٹ نہیں ہے کیا میں نے یہ سوال اٹھایا یونس خان وغیرہ سب سب انہوں نے بھی کہا کہ بات تو صحیح ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ ٹکنالوجی کے ذریعے تو سب پتہ جل جاتا ہے کہ بارش کا امکان کتنا زیادہ ہے کتنا نہیں اور پاکستان اڈیا میچ سے پہلے لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی نائنٹی ون پٹسنٹ چانس ہو گیا تھا ایک رات پہلے تو میری وسیم اکرام صاحب سے بات ہوئی ایک دن پہلے جب وہاں پہ تھے اور میں نے کہا کہ وسیم اکرل میچ جج ہونا بھی ہے بارش ہی ہو نہیں ہے خیر تو یہ بارش ہو گئی میچ نہیں ہوا اس کے بعد مشابرتی عمل شروع ہوا کہ کیوں نہ ہم اگلے میچز جو کہ پاکستان اڈیا کہ ہونے ہیں most probably depend کرے گا کون کس سے جیتا ہے لیکن وہ لگتا ہے یہ کہ پاکستان اڈیا کہیں میچ ہونا ہے اگلے اتوار کو پھر فائنل بھی ہونا ہے تو بات یہ ہوئی کہ پھر کیوں نہ یہ کر لیا جائے کہ جو اگلے میچز ہیں پاکستان سری لنکا کہ اس کو move کر دیا جائے میچز کو کولمبو سے کسی اور مقام پر چونکہ بارش کی ایکسپیکٹیشن ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سری لنکن کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے ویدر ڈپارٹمنٹ سے اوفیشلی کمیونیکیٹ کر کے ایشین کرکٹ کانسل کو بتایا کہ ہمارے ویدر ڈپارٹمنٹ کے مطابق جب اگلے میچز بھی ہونے ہیں اس میں بھی ویدر کا بروسہ نہیں ہے اور بارش کا امکان زیادہ ہے تو میچ متاثر ہو سکتے ہیں بارک کمیونیکیشن در کمیونیکیشن بھی اوفیشلی اس کمیونیکیشن میں پاکستان بھی شامل تھا افکورس بینگ ای اوست نیشن تیہ ہو گیا میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ سنیں اور حیران ہو تیہ پا گیا اور ایسے نہیں کہ چائے کی چائے کی پیالی پر چائے کی محفل میں تیہ ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے پر میچز یہاں نہیں آ کر لیتا نہیں باقاعدہ ایشن کرکٹ کانسل اور پھر متعلق افراد کے درمیان اس میں پاکستان ٹھیکٹ بوٹ شامل تھا کمیونیکیشن کے نتیجے میں یہ تیہ ہو گیا اور یہ تیہ ہو گیا ہم آپ کو اپنے اندازے سے نہیں بتا رہا ہوں کہ جناب اگلا میچ جو ہے پاکستان اڈیا کا یہ کولمبو میں نہیں ہوگا یہ ہوگا ہم من ٹوٹا میں یہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ٹھیکٹ بوٹ کا ہمارا یہ امپریشن ہے یا معلومات ہے کہ تیہ ہو گیا تھا نہیں تیہ یہ نہیں باقاعدہ بذریہ ایمیل بتا دیا گیا پاکستان ٹھیکٹ بوٹ کو کہ اگلا میچ ہم من ٹوٹا میں ہوگا اوفیشل ایمیل کے ذریعے بتا دیا گیا پاکستان کو اس کے بعد کیا ہوا اس کے ستائیس منٹ بعد ٹھیک ستائیس منٹ بعد ایک اور ایمیل آتی ہے ایشن ٹھیکٹ کانسل کی جانب سے اور کہتا ہے کہ نہیں صاحب وہ آپ پچھلی جو کمیونیکیشن کی دینا اس کو آپ چھوڑیں اور میچز تو کولمبو میں ہوں گے اور اس کی وجہ اس کی وجہ اپنی انا اس کی دو وجہ ایک تو یہ کہ جب سے ایشیا کب سری لنکا منتقل ہواتا ہے انڈین کرکٹ نے بتا دیا آتا ہے انڈین کرکٹ ٹیم لے کہ ہم کولمبو سے باہر میچز نہیں کھیلیں گے جو ڈمبولا کا گراؤنڈ ہے وہاں پر فلیڈ لائٹس کے اشیوز ہیں ہم انٹوڈا میں کوئی اور اشیوز ہیں کولمبو میچی وی آئی بھی فیسیلٹیز ہیں سارے معاملات ہیں گراؤنڈ کے بھی اور جائے شاہ کو بتانا ہے انہوں نے بتانا ہے کہ وہ ایک منصب پر ہے انہوں نے ہمیشہ رو فیصلہ کرنا ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا مونا آپ ہے اس کے الٹی ہو جو بھی ہونا ہے وہ نہ ہو حالانکہ he's conveniently forgetting this is not about پاکستان this is about پاکستان in india this is about the game of cricket لیکن یہ نہیں ہوا اور ایک چیز جو تیہ ہو گئی تھی پاکستان کرکٹ بورٹ کو 27 منٹ بازی بتایا گیا کہ نہیں صاحب یہ میچ ہوں گے کولمبو میں جواب میں پاکستان کرکٹ بورٹ نے پھر ہی میل کی کہ ہم اس فیصلے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس فیصلے پر پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ ایشن کرکٹ کانسل کی ایشن کرکٹ یہ ایسی سی جو ہے ایسی سی کے ایگزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس بولا رہے ہیں وہ جو فیصلہ کرے ہیں اس میں اگر باقی ممالک کہہ دیں سب کہہ دیں کہ نہیں جانا ہم میچ کولمبو میں منا ہے ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑو گے اگر سے مجھے باقی ممالک سے بھی امید نہیں ہے چونکہ سری لنکان کرکٹ بورٹ کے اپنے مالی آلات بہت خراب ہیں انڈیا سے جب وہ تعاون کرتے ہیں تو پھر انڈیا بھی ان سے تعاون کرتا ہے اور پھر پیسو کا معاملہ ہے بڑا اور باقی کرکٹ بورٹ سے بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ نے پھر بھی کہا کہ چلیں آپ یہ کر لیجے اب تک ایسا بھی کچھ نہیں ہوا کمیونیکیٹ کر دیا گیا کہ پاکستان کا اگلا میج بھی انڈیا سے کولمبو میں ہوگا پی سی بی نے اس پر بتا دیا کہ اب اگر یہ میج متاثر ہوا تو اس کی ذمہ دار آپ ہے اس کا ذمہ دار نیچر نہیں ہے پھر یہ میرے الفاظ ہیں اس کی ذمہ دار نہیں کہ جانب بارش ہے نیچر پر کس کا اختیار ہے نہیں جانب کیونکہ یہ پریڈکٹ بل تھی بارش اور تیہ ہو چکا تھا کہ اب میج یہاں پر نہیں کرنا تو اس لیے اب اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ایشن کرکٹ کانسل ہے یہ پی سی بی نے بتا دیا اور آپ جب جانتے ہیں جیشہ کون ہے جیشہ بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکرٹری ہے اور جیشہ ایشن کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ ہے امیت شاہ کے بیٹے ہیں مودیز آپ کے وہ خاص آدنی ہیں بھارت کے وزیرے داخلہ ہیں بی جی پی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ چونکہ یہ افیشلی کمیونیکیٹ ہونے سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک چیز تیہ ہو جاتی ہے پھر ایک افیشلی کمیونیکیٹ کی جاتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے لیکن تیہ پہلے سی ہوتا ہے کہ سب ہو گیا ہے اب صرف افیشلی کمیونیکیٹ ہونا رہ گیا ہے چونکہ تیہ تھا پھر افیشلی کمیونیکیٹ بھی ہو گیا لیکن تیہ پہلے سی تھا کہ جناب یہ میچ اب کولمبو میں نہیں کھیلا جائے گا تو باقاعدہ جو براڈکاسٹنگ کٹس تھی ان کے بھی موف کرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا اب ان وہ کٹس واپس منگوائی جائیں گی اور یہ سارے کا سارا سلسلہ اس انداز سے چلے گا تو ایک اور بڑے عدر پر بیٹھے شخص کی یہ چھوٹی ارکر سفر کون کرے گا پاکستان سفر نہیں کرے گا کرکٹ سفر کرے گی بھارت میں بڑا اچھے لوگ ہیں بھارت کے کرکٹ فین سفر کریں گے میں سمجھتا ہوں وہاں سے بھارت کے لوگوں کو جو کہ بھارت کی بڑی تعداد ہے جو کہ اس طرح کی انتہا پسندانا سوچ کی عامل نہیں ہوگی ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ کیا آدمی یہ آدمی کیا فیصلے کر رہا ہے پاکستان سے کوئی ایسی حرکت کرے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ کون آدمی ہے پوکولر باتیں کر کے یہ سمجھ لوگوں کو جو ہے وہ خام و خام ہے بھارت مخالف جذبات پر بھارتا ہے احمد آباد میں ہمیں اوفیشلی کہنا چاہیے کہ ہم جنب یہ میچ احمد آباد میں نہیں کھل سکتے ہمیں سیکیورٹی کنسرز ہے کیونکہ احمد آباد کی یہ معاملات رہے ہیں پھر ہمیں ہی بات کرنی چاہیے باران کرکٹ کا گیم ایک اور چھوٹی عرکت کی ویسے متاثر ہو جائے